ایک جگہ جانا ہوا مسجد میں داخل ہو گئے نماز کا ٹائم تھا عشاء کا وقت تھا امام صاحب نے مجھے دیکھا آہ سلام علیکم یہ بڑی اچھی بات ہے آپ آئے میں نے کہا بس میں آگیا نماز پڑھاؤ میں بیٹھا ہوا ہوں نہیں نہیں آج تو بڑی عید ہو گئی اور آپ کو نماز بھی پڑھانی ہے اور امامت بھی کرنی ہے میں نے کہا مجھے چھوڑو خامخ میں ہوں ویسے بغیر ارادے کے آیا ہوں اتفاق سے فرض نماز پڑھ کے بس میں چلے جاتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا چلو نماز پڑھا لیتا ہوں درس سے مجھے معاف کر لیا نئی درس تو ضروری ہے آپ ہو اور درس لو عباب صاحب نے اعلان کر دیا نماز کے بعد جب میں بیٹھ گیا قرآن شریف آگے رکھا تو امام صاحب نے مجھے کان میں آیستہ سے کہا کہ یہاں ہری پگڑی والے بہت زیادہ ہیں ذرا خیال لگو ویسے چھیڑ لیا مجھے مشاہد مجھے کوئی اور مسئلہ کرنا تھا میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے سات و آسمان و زمین پیدا کیے کہ آج سوائے ہری پگڑی کے کوئی اور مسئلہ بیان نہیں کرو یہ ایک ہی بیان کرو مجھے کہتا ہے جگڑ ہو جائے گا میں نے کہا جو اللہ کو منظور ہو مسئلہ تو بیان کرنا ہے کہتے ہیں مناسب نہیں ہے میں نے کہا ضروری ہے آخیر میں مجھے کہتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچ جائے گا میں نے کہا آپ محراب کی کھڑ کی کھلی چھوڑے تاکہ آپ بھاگے وقت پہ مجھے چھوڑ دو حوالے کرو میرا مسئلہ بیان ہو جائے جو چاہے کرے میرے ساتھ میں ایک پر ایسا توقع کر چکا ہوں کہ یہ مجھے مچر و مکھیہ نظر آتی یہ کیا ہے لوگ سب جمع ہو گئے جنہوں نے درس نہیں سننا تھا وہ بھی کہ عجیب مولوی آئے ہیں ہمارے امام صاحب روک رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی مسئلہ بیان ہوگا تو ایسے مولوی کو پھر رضوگور سنتے ہیں کہ وہی اور کیا گئے سب بیٹھ گئے اور واقعی میں جو دیکھ رہا ہوں خلائے امداد فرما اور میرے مسئلے میں اپنی رضا و خوشنودی شامل حال فرما امام صاحب محراب کے اندر میں ممبر پہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے اس کو آگ لگی ہوئی ہو میں اس کی طرح توجہ نہیں کر رہا میں اپنے مسئلے پر متوجہ تھا میں نے سنتوں کی برکات بیان کی سنتوں کی قسمیں بیان کی اور بیان کیا کہ سر سے پاؤں تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ ضروری ہے سر کے بال اس طرح سنت رکھے جائے سر پر ٹوپی ایسی رکھی جائے سر پر پگڑی ایسی رکھی جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پگڑیاں تھی اتنے رنگ تھے جہاد میں اس طرح ہوتی تھی عید میں یوں ہوتی تھی مہمانوں کے لئے یوں ہوتی تھی عام حالات میں یہ ہوتی تھی مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح نہیں ضعیف روایت میں بھی ہر رنگ کی پگڑی ثابت نہیں ہے دے والار دے اور میں نے کہا کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مولانا صاحب دامت برکات ہم نے بڑی سختی سے یہاں کے ماحول کے مطابق مجھے درس سے روکا ہے لیکن یہ میرا اپنا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے مسلمانوں کو اطلاع ہو جائے اگر اس کی کوئی سزا ہو تو وہ مجھے بگت نہیں ہے حضرت کو کچھ نہیں کہنا ہے میں جس نور کار رہا تھا خراب لگی پندرہ بیس منٹ جب گزر گئے آپ یقین کر لیں تو ہری پگڑی والے اوٹ اوٹ کے جا رہا ہے میں نے کہا چلو یہ جا رہا ہے ممکن ہے ڈنڈے سوٹے لارہا بہت زیادہ ہے وہاں مجھے ایسا معسوس ہوا کہ پگڑیاں اتار کے نیچے رکھی ہری ہیں اوٹوپیا سر روپے اور وہی لوگ آ کے بیٹھ گئے میں نے کہا خدایہ ہدایت تو آپ کے پاس ہیں کہا میں تو ایسی پریشان کرنا ہے جب درس ختم ہوا دعا ہو گئی میں نے کہا جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھیں تو لوگوں نے کہا ہمارے دو سوال ہے آپ نے یہاں آکے ہمارا آبائی بذب برباد کر لیا توا کر دیو اس لیکن ہماری دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ آج رات کا کھانا یہی ساتھ کھانا ہے جانا نہیں آپ نے دوسرا یہ کہ ایک جمعہ ہمیں اور دے یہاں تو چند آدمی تھے ہمارے لوگ تو جمعہ میں آئیں گے یہ تو قیامت برپا ہو گئی اب آپ ہمیں ایک جمعہ دے میں نے کہا خدایہ ہدایت تو آپ نے پھیلا دی دے ماں تو جزا کلہ میں رکشہ دالا تا خوما تا گئی چھے نبا بیانے دا مسئلہ اس ماں تا شے جزا کلہ عجب ارزان خرید ہم ہوئے میں اس ماں تا سا جزا کلہ جزا کلہ کہتا تا خوما تا سمرہ رکاوٹ دے رولہ سورہ دے تن کم سمرہ دے پریشان کم ذہنی مشووشتے کم بالکل الحمدللہ آج بھی وہ مسجد اہل حق کا مرکز ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور ایک بیدتی ان گلیوں سے نہیں گزر سکتا ہے بھئی مسئلہ بیان کر لے اثر اللہ ڈالے گا اس میں مخلوق سے ڈر کر کے حق دبانا یہ اہل حق کا کام ہے